محبت میں شیر ایک شیر کو ایک بار نوجوان لڑکی سے پیار ہو گیا اور اپنے والدین کو شادی کی پیشکش کی بڑے لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا کہنا ہے وہ اپنی بیٹی کو شیر کو دینا پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی وہ درندوں کے بادشاہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے آخر میں باپ نے کہا ہم اپ کی عظمت کی تجویز سے بہت عزت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری بیٹی ایک جوان لڑکی ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کے پیار کی وجہ سے آپ اسے کچھ چوٹ پہنچا سکتے ہیں غالب میں یہ تجویز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو اپنے پنجوں کو ہٹا دینا چاہیے اور آپ کے دانت نکالے گئے تو ہم آپ کی تجویز پر دوبارہ غور کریں گے شیر کو اتنا پیار تھا کہ اس نے اپنے پنجے تراش لیے اور اس کے بڑے دانت نکالے گئے لیکن جب وہ دوبارہ نوجوان لڑکی کے والدین کے پاس آیا وہ صرف اس کے چہرے پر ہنسے کیونکہ وہ اب ڈرنے والا نہیں تھا کہانی کی تعلیم یہ ہے محبت جنگلی لوگوں کو قابو کر سکتی ہے چرواہے کا لڑکا ایک بار ایک نوجوان چرواہا تھا جو ایک تاریخ جنگل کے قریب پہاڑ کے دامن میں اپنی بھیڑیں چراتا تھا سارا دن اس کے لیے تنہا تھا اس لیے اس نے ایک ایسا منصوبہ سوچا جس کے ذریعے وہ تھوڑی سی کمپنی اور کچھ جوش حاصل کر سکے وہ بھیڑیا بھیڑیا پکارتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا گاؤں والے اس سے ملنے باہر نکلے اور ان میں سے کچھ کافی دیر تک اس کے ساتھ روک گئے اس سے لڑکا اتنا خوش ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس نے بھی یہی چال آزمائی اور پھر گاؤں والے اس کی مدد کو آئے لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک بھیڑیا واقعی جنگل سے نکل آیا اور بھیڑوں کی فکر کرنے لگا اور لڑکا یقیناً بھیڑیا بھیڑیا اپکارا اب بھی پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں لیکن اس بار دہاتی جو پہلے دو بار بے وقوف بن چکے تھے اس نے سوچا کہ لڑکا انہیں پھر سے دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا بھیڑیا نے لڑکے کے ریور سے اچھا کھانا بنایا اور جب لڑکے نے شکایت کی تو گاؤں کے دانا آدمی نے کہا کہ جھوٹے کی بات نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ سچ بولتا ہے کہانی کی تعلیم یہ ہے جھوٹے پر یقین نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ سچ بولے لنگلی اور سارس ایک وقت میں لنگلی اور سارس ملاقات کی شرائط پر تھے اور بہت اچھے دوست لگ رہے تھے تو لنگلی نے سارس کو کھانے پر مدو کیا اور ایک مزاق کے لیے اس کے سامنے کچھ نہیں رکھا لیکن ایک بہت اطلی ڈش میں کچھ سوپ یہ لنگلی آسانی سے گود لے سکتی ہے لیکن سارس صرف اس میں اپنے لمبے بل کے آخر کو گیلا کر سکتا تھا اور کھانا اسی طرح چھوڑ دیا جیسے اس نے شروع کیا مجھے افسوس ہے فاکس نے کہا سوپ آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہے دعا کرو معافی مت مانگو سارس نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ یہ دورہ واپس کریں گے اور جلد ہی میرے ساتھ آ کر کھانا کھائیں گے چنانچہ ایک دن مقرر کیا گیا جب لنگلی کو سارس کا دورہ کرنا چاہیے لیکن جب وہ میز پر بیٹھے تھے ان کا رات کا کھانا تن منح کے ساتھ ایک بہت لمبی گردن والے جار میں رکھا گیا تھا جس میں لنگلی اپنی تھوٹنی نہیں ڈال سکتی تھی وہ صرف اتنا کر سکتا تھا کہ وہ باہر سے برتن کو چاٹ لے میں رات کے کھانے کے لیے معافی نہیں مانگو مب سارس نے کہا کیونکہ ایک برا مول دوسرے کا مستحق ہے کہانی کی تعلیم یہ ہے ایک برا مول دوسرے کا مستحق ہے گنجہ آدمی اور مکھی ایک دفعہ ایک گنجہ آدمی گرمی کے دنوں میں کام کے بعد بیٹھ گیا ایک مکھی اوپر آئی اور اس کے گنجے پیٹ کے بارے میں گونجتی رہی اسے وقتایا فوقتایا ڈنک مارتی رہی اس شخص نے اپنے چھوٹے دشمن کو نشانہ بنایا لیکن اس کی ہتھیلی اس کے سر پر آگئی اور پھر مکھی نے اسے ستایا لیکن اس بار آدمی سمجھدار تھا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو صرف اس صورت میں زخمی کرو گے جب تم حقیر دشمنوں کا نوٹس لیں گے کہانی کی تعلیم یہ ہے آپ صرف اپنے آپ کو زخمی کریں گے اگر آپ حقیر دشمنوں کا نوٹس لیں گے آپ حقیر دشمنوں کا نوٹس لیں گے